السلام علیکم دوستو منیسٹری آف ریلیجیس افیرز کے اندر جوبز ہیں اس میں ایٹی فور وکنسیز ہیں اس کو ہم فردن فردن دیکھ لیتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اور کیا ریکوارمنٹس ہے ریسارچ اسسٹنٹ کی پندرہ وکنسیز ہیں سات وکنسیز ہیں اس میں ففٹینٹ بیسک پیسکیل ہے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری چاہیے ان کمپیوٹر سائنس یا پھر ایل ایل بی ہو یہ کسی بھی ریکنائز یونیورسٹی سے یہ وکنسیز کی سیکرگیشن دے رہی ہے کہ کس کس طرح سے وکنسیز کا کوٹا بنے گا اور یہ پورے پاکستان سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وفاق کے اندر ہیں یہ جوبز تو پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں کسی ایک پروونس کی یہ وکنسیز نہیں ہے مینیمم ایج ایٹین یئر ہے اور میکسیم ایج ٹونٹی ایڈ یئر ہے اس کے بعد اور اس میں وکنسیز ہیں یہ ہیں یہ والی جو ہیں یہ اور یہ جو وکنسیز ہیں یہ علاقہ علاقہ وکنسیز ہیں کیونکہ یہ والی وارکن انٹرویو ہے یہ والی جو وکنسیز ہیں اس میں وارکن انٹرویو ہے اور یہ ڈیٹا کنٹول آفیسر یہ کمپیوٹر آئی ٹی کی زیادہ کنسیز ہیں ڈیٹا کنٹول آفیسر ہے تیسے کنسیز ہیں اور بارہ سو تیرہ سو تقریباً ایک دن کی ریمنیریشن دیا جائے گا سیلی دی جائے گی یہ تقریباً فورٹی تھاؤزنڈ بنتا ہے فورٹی تھاؤزنڈ پار منت آپ لوگوں کو یہ سیلی دی جائے گی سیکنڈ کلاس بیچلر دگری ان کمپیوٹر سینس آئی ٹی ایکیویلینٹ فرام ایچیسی ریکنیز یونیورسٹی اٹھان سے اٹھائیس ایج ہے اور اٹھائیس مارچ لاسٹ اپلائی کرنے کی ڈیٹا ہے ٹوٹل اوپن پیرٹ پہ ہے پورے پاکستان سے کہیں سے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر ہے یہ تیس ویکنسیز ہے ایک ہزار چھیر پہ ہے یہ تقریباً تھلٹی تھاؤزنڈ پار منت بنے گی انٹرمیڈیٹ دیکھیں یہ انٹرمیڈیٹ جو پارا پڑا ہوا ہے وہ بھی اس پر اپلائی کر سکتا ہے ٹائپنگ سپیڈ فورٹی ورڈز پار منٹ ہونی چاہیے اٹھان سے پچیس سال ایج ہے اوپن میرٹ پہ ہیں اور انتیس تین لاسٹ اٹھ اپلائی کرنے کی ڈیٹی سی نون کنسیز ہیں اور یہ سا سو بیاسی رپے پار ڈی ریمانیشن ہے میٹرک کولیفکیشن ہے اور یہ یہ ہے وہ تھرٹیس تھرٹی ورڈ پر ہونے چاہیے اس کی ٹائپنگ سپیڈ اٹھان سے پچیس آہ لے جائے تیس مارچ لاسٹ اٹھ اپلائی کرنے کی لیپ کارسل کی آٹ رکنسیز ہیں چھے سو بیاسی رپے ریمانیشن ہے پر ایماری پاس ہونا چاہیے اٹھانہ سو پچیس ساری اٹھارہ سے پچیس یئرز ایج ہے اور تیس مارٹ لاسٹ اٹھ اپلائی کرنے کی اور جو اپلائی کرنا ہے وہ آل اپلائی کرنا ہے پچیس تین سے پہلے پہلے انرول کروانا ہے آپ کو یہ بار میں دیکھتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے نو کانڈیٹس لیلوڈ تو اپیر اندر ٹیسٹ انٹرویو آفٹر نائن ایم نائن ایم نو بجے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے انٹرویو کے لیے پہنچنا ہے جس پوائنٹ پہ آپ دینے کے لیے آپ کو کہا جائے گا یہ بار پوس آر پیورلی آن کنٹینجنٹ پیڈ ڈیلی ویجز بیسز یہ ڈیلی ویجز پہ ہیں لیکن یہ پورا پورا مہینہ آپ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا ہوں کی کنٹریکٹ بیس پہ آپ لوگوں کو دو چار چھے مہینے کے بعد یہ جوبز ختم ہو سکتی ہیں ایج ریلیکسیشن ایڈمیزیبل ایز پر رول ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ ایج پر رول دی جائے گی یہ جو ہے اوپر پہلے ایج دی ہوئی ہے یہ ویڈوٹ ریلیکسیشن ہے اس میں اور پانچ سال کا یار سے لکے جو بھی ریلیکسیشن دیا جائے گا وہ بھی ایٹ ہوگا کینڈیٹس مست برنگ اور اوریجنل ٹیسٹڈ فوٹو کوپیز اف سیڈیفکیٹس ڈیگریز ایکسپیرینس سین ایسی وغیرہ وغیرہ اپنے فوٹوگراف یہ جب آپ انٹرویو کے لی جائیں گے تو پھر آپ لوگ یہ اوریجنل سارے ساتھ لے کے جائیں گے شارٹیسٹ کینڈیٹس ویل بی کارڈ فار انٹرویو جو کینڈیٹس شارٹیسٹ ہوگی ان کو انٹرویو کے لیے کارڈ کیا جائے گا سکسسفل کینڈیٹس ویل بھی اپیر ٹیلی فونیکلی اور جوہیننگ در اسبیکٹیو پوز تھری ڈیز فیلنگ ویچ نیکس سکسسفل کینڈیٹس ویل بھی اپر اچھا یہ ایک پوزٹ کے لیے تین لوگوں کو کارڈ کی جائے گی انٹرویو کے لیے ان میں سے جو سکسس ہو لوگا اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا سیلیکٹڈ کیا جائے گا سیلیکٹیڈ اور ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اگر کوئی آپ لوگوں کی کیوری ہو تو اس نمبر پہ آپ لوگ کارڈ کر کے ڈیسٹس کر سکتے ہیں تو جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے یہاں پہ یہ کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ اس ویب سائٹ کا لنک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور اس سائٹ پہ پہنچ جانا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ سامنے کیریئر کا لنک دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہ منسٹری آف ریلیجیس افیرز کا جو پورٹل اوپن ہو جائے گا یہ اس منسٹری آف ریلیجیس افیرز کا جو پورٹل ہے اس میں جو اپلیکیشن ویڈا یہاں سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے یہ سیچویشن ویکنڈ ریسرچ اسسٹنٹ کے لیے ہے اور یہ باقی جو ابھی ہم نے دیکھی ہیں ان کے لیے ہیں ان دو میں سے جس کے ساتھ آپ لوگ کی کوالیفکیشن اور ایکسپریس میچ کرتا ہے اس پہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ لوگ ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا چاہیں دونوں کی تو یہاں پہ یہ جو لنک ڈاؤنلوڈ کا لنک ہے یہاں سے آپ لوگ یہ کی ایڈورٹائزمنٹ جو ابھی ہم نے دیکھی ہے یہ والی یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب اگر جب ہم اپلائی کرنا چاہیں تو یہ لگیں گے تو یہ والا لنک ہے جس پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو ہم اس سے اپلائی کریں گے میرے یہاں پہ تو یہ ہمارے سامنے سائٹ اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل بھی دے دی ہے انہی جو ہم نے پہلے ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہے یہ نیچے ایڈورٹائزمنٹ بھی انہیں دی ہوئی ہے تو اس سے ان تمام چیزوں سے ان جابز کی ایڈورٹی سی ٹی بھی اگر آپ لوگ پی ڈی ایف میں یہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ وہ دیکھنا چاہے تو یہاں پہ کلک کریں گے اگر آن لائن اپلائی کرنا چاہے تو یہاں پہ کلک کریں گے اس آن لائن اپلائی لنک پہ یہ جو گرین کلر کا لنک ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آگے آپ کی ریجسٹریشن کے لیے جاب اپلائی کرنے کے لیے لنک اوپن ہو جائے گا وہاں پہ آپ لوگوں نے جو بھی فارم وغیرہ ہوگا وہ فیل کرنا ہوگا اور ساب میٹ کرنا ہوگا یہ ہمارے سامنے پیج اوپن ہو چکا ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سی ای 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 سی دینا ہے اور یہاں پہ جو یہ جاب کی لسٹ ہے وہ دینی ہے ساب میٹ کر دینا ہے سیمپل اتنا آسان تو کہیں بھی پہلے میں نے اپلائی کرنے طریقہ نہیں دیکھا جتنا یہاں پہ اپلائی کرنے کا طریقہ آسان ہے یہاں پہ سمپل آپ لوگوں نے اپنا سین ایسی دینا ہے اور یہاں سے جوب جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ سب میٹ پہ کلک کر دینا تو آپ کا جوب پہ اپلائی ہو جائے گا یہ سمپل سا طریقہ ہے اپلائی کریں اور جوب کے لیے ویٹ کریں دعا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی all the best